بسم اللہ الرحمن الرحیم میٹنگ ہوئی ہے تمام بورڈز کے چیئرمن کی اور اس کے علاوہ جو انہوں نے وہاں پر تجویز پیش کی ہیں سٹوڈنٹس مجھے میسج کر رہے ہیں کہ سر اس کا حل مجھے بتائیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انہوں نے تین چار چیزوں پر ڈسکس کیا ہے جو کہ بڑی اہم ہیں اور میں اس چیز سے پہلے ہی آشنا ہوں کہ یہ اتنا آسان حل نہیں ہے کہ آپ کو پرموٹ کر دیا جائے جسٹ یہ کہہ دیا جائے کہ آپ سیکنڈ ڈیئر کا پیپر دیں گے اگلے سال اور فرسٹ ڈیئر کا وہ سارا کچھ ملا ملوکہ آپ کو پاس کر دیا جائے گا یہ اتنا آسان نہیں ہے آپ کو آگے جا کے انٹرنیشنل لیول پہ ایم ڈی کے ایڈی کے ایڈ کا بھی میں نے آپ کو بتایا تھا وہ بڑا مشکل پیش ہوگا تو تین چار باتیں انہوں نے کی ہیں میں آپ سے شیئر کرتا ہوں نمبر ون انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو بورڈز کے چیئرمن کی میٹنگ ہوئی کل اس میں جو وزیر برائے عالی تعلیم ہیں انہوں نے بعد میں میڈیا کو بریفنگ دی کہ ہم نے تین چار چیزوں پر جو غور کیا ہے اس میں پہلی چیز یہ ہے کہ جو میٹرک کے پیپر ہیں ان کی مارکنگ کی جائے گی یہ ہماری کچھ پیمیتی کے ایسے ہی پاس کر دیا جائیں گے مارکنگ نہیں ہوگی نائد کے بیس میں مارکنگ دے دیا جائیں گے تو انہوں نے کہا ہے کہ یہ ہماری تجویز ہے اور مجھے یقین ہے اس کی مارکنگ ہو جانی ہے ایک تو بات یہ ہے کہ مارکنگ ہوگی مارکنگ ہونے کے بعد آپ کا ریزلٹ آئے گا اب اس کے بعد اگر ٹینتھ میں کسی کی سپلی آتی ہے تو بھی آپ کو دو سبجیکٹ میں گریس مارکس دے کر باس کیا جائے گا اب تیسری بات جو انہوں نے کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ بڑی اہمیت کی حامل ہے یہ ان بچوں کے لیے جو اس وقت افسوردہ اور سور ہیں سستیرکہ لکھر رہے ہیں تو میں ہم کچھ گانے کے کوشش کر رہا ہوں ہمت کریں کوشش کریں جو نائچ اور الیوند ہے یہ تو پرموٹ ہو جائے گی ٹینتھ میں اور الیوندھ پرموٹ ہو جائے گی ٹویلو میں لیکن انہوں نے بعد میں ایک بڑی اہم بات کر دی ہے وہ یہ کہا ہے کہ ہم یہ بھی غور کر رہے ہیں کہ اگلے سال ان کا کمپوزٹ اگزیم لیا جائے اب اگر اگلے سال کمپوزٹ اگزیم ہوتا ہے تو آپ کا کیا بنے گا ٹیچرز کا کیا بنے گا تو یہ سوچنے والی بات ہے تو اس لیے ابھی کوئی بھی خبر پکی نہیں ہے ڈاکٹر مراد راز صاحب نے بھی کل یہ ٹویٹ کیا ہے انہوں نے کہا جی کہ ہماری یہ جو 29 وارڈز ہیں ان کے چیئرمنٹ سے میٹنگ ہوئی ہے اور میں آپ کو یہ ٹویٹ دکھا رہا ہوں آپ دیکھ رہے ہیں انہوں نے اس میں کہا ہے کہ یہ 9, 10, 11 اور 12 کے متعلق جو پرابر نوٹیفکیشن ہے اس کا ابھی ہم جمعہ تک جو میں پیچھے آپ کو بتا چکا ہوں جمعہ تک اعلان کریں گے ٹیک ہے میں آپ کو اپ ڈیٹ کرتا رہوں گا آپ مجھے دیکھتے رہیے یہ باتیں بالکل ٹرو ہوں گی آپ کی صحت کے لیے بھی ہوں گی اور ویسے بھی میں ریسرچ کر کے آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں اور اس کا حوالہ بھی آپ کو دکھا رہا ہوں کہ یہ چیزیں اس کو ذہن میں رکھیں آگے آپ کو پیش آنے والی ہیں ٹھیک ہے اپنی تیاری جاری رکھیں کسی نہ کسی درز میں بھی جاری رکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے تندرستی دے میرے قوم کو میرے ملک کو میرے پاکستان کو اللہ تعالیٰ خوشحال کرے اس میں ترقی ہو یہ پوری دنیا میں اپنا نام روشن کرے اللہ تعالیٰ پاکستان کو کامیاب و کامران کرے اللہ تعالیٰ سب کے ساتھ مربانی فرمائے اور اس وبا کو ہم سے دور کرے دعاوں میں یاد رکھئے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ